اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہنشین پہ تشریفہ نواز مولانا خالد صیف الرحمنی صاحب صدر اے آئی ایم پی ایل بی یعنی آل انڈیا مسلم پرسنل لابورد جناب سنجے سن صاحب ممبر آف پارلیمنٹ جے پی سی ممبر محیب الدین ندوی صاحب ایم پی امران مسعود صاحب ایم پی ناصر حسین صاحب ایم پی محمد عدیب صاحب ایکس ایم پی جناب رحمان صاحب دیگر ڈگنیٹریز آج کے اس پروگرام میں جو تشریف لائے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میری پارٹی کے صدر نخیب ملت بیریسٹر اصد الدین اویسی صاحب ایک آرجنٹ میٹنگ تھی تو وہ بومبی تشریف لے گئے ورنہ وہ خود آتے تھے چونکہ شہر حدرباد میں انہوں آپ کے سامنے بولنا چاہتے تھے مگر میں آپ تمام کی موجودگی میں ہماری پارٹی اس وقبل ایمنمنٹ کی آج جو کانفینس ہو رہی ہے جو پارلیمنٹ میں انٹریڈیوز کی گئی ہے اس بل کی مخالفت کرتی ہے اور مسلم پرسنل اللہ بورڈ جو بھی حکم دے گی اس کی ہم پوری تائید کریں گے بلکہ تو ہم یہ کہیں گے کہ مسلم پرسنل اللہ بورڈ آگے بڑھ کے آئے اور یہ بتا دے جتنے بھی سیکولر ہمارے لوگ ہیں اس کے ساتھ مسلمان تمام کے تمام ایک اچھے تریخے سے احتجاج کرنا چاہیے اور یہ حکومت ہند کو بتا دینا چاہیے کہ تمہاری ہر چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اسی لئے ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم نے آج تک سب کچھ دیکھا ہے ہم نے بابری مسجد کو کھو دیا ہے ہم دوبارہ 6 ڈسمبر 1192 نہیں دیکھ سکتے ہیں اگر وقف آمنمنٹ بل انٹریڈیوز کر کے اگر آپ پاس کرانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بیس کرو ہمارے بھائیوں کے ساتھ سیکولر ہمارے اپنائے وطن بھائی بھی روڑوں پر نکل کر بتا دیں گے اب وہ نہیں چلے گا اسی لئے نہیں چلے گا بہت ہو چکا ہے ہم نے 2014 سے ہر چیز برداشت کر چکی ہے اے نرندر موڈی تمہاری ہر درمی ہرگز نہیں چلے گی اسی لئے نہیں چلے گی آپ جانتے ہیں یہ وقبل جو آئے گا تو وقبہ یوزر جو انہوں کہنا چاہتے ہیں تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا مین جو ہمارے بزرگوں نے جو وقب جائدات کیا ہے انہوں نے منشاء وقب کے حساب سے کیا ہے اگر فرض کرو میرے والد بسجد بناتے ہیں میرے والد مدرسہ بناتے ہیں تو آخری تک تا خیامت تک وہی رہے گا کسی نے منشاء وقب کے تحت اسکول کھولتا ہے کسی نے منشاء وقب کی تحت اگر پانی کا کوا کھوتا ہے تو وہ منشاء وقب رہے گا اس کی ملکیت کسی کی نہیں رہتی اگر وہ ملکیت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی ہوتی ہے ہم اللہ کی ملکیت کی حفاظت کرنا بے شک ہمارا کام ہے ہم جانتے ہیں Limitation Act کی جو بات کر رہے ہیں یعنی Advanced Position کی بات کر رہے ہیں ہم اس کو بھی ہرگس نہیں مان سکتے Section 122, 123 کے اندر کیا بولتے ہیں Indoment کے اندر کوئی بھی مسلم ممبر نہیں بن سکتا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نان مسلم کیسے وقب کا ممبر بن سکتا ہے یہ بھی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ وقب ایک کے اندر ایک بات ہے کہ یہاں پر election ہوتا ہے چاہے وہ متولی کا election ہو بار کانسل کا election ہو امیل اے امیل سی کا election ہو یا اگر فرض کرئے اسی طریقے سے ممبر الیک کیا جاتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اب جو وقب ایمینگمنٹ بھی لانا چاہتے ہیں اس کے اندر کوئی election نہیں ہوں گا تو یعنی پورے چندی چوروں کو لا کے بیٹھانا چاہتے کیا ارے چندی چوروں کو تم بیٹھانا چاہتے کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں انیس سو پچھن نو دو ہزار تیرہ کا جو لا ہے وقب ہم اس کو مانتے ہیں وہ ہمارے لئے بہترین ہے اور آج کلیکٹر کو تھاٹی دینا چاہ رہے ہیں ارے بابا یہ تو وہی بات ہو گئی سسرے کی جائداد دامادہ باتنے کی بات کر رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں چلے گا اسی لئے نہیں چلے گا وقب کے لئے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور ایک بات یہ ہے وہ بل کے اندر اگر فرس کرئے کوئی وقب پرپٹی بیچتا ہے تو اس کے اوپر کیس اگر ہوگا تو وہ بیلی بل اپنس ہے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں وقب کی پرپٹی آخر کس کی پرپٹی ہے اللہ کی پرپٹی ہے اگر انہیں بیچتا تو کیسے بیچے گا اس کا مالک تھوڑے ہی ہے اس کے اوپر ہنڈریٹ پرسنٹ ہنڈریٹ پرسنٹ نان بیبل دفع لگنا چاہیے اور ریجسٹریشن کینسل ہونا چاہیے اور ایک بات آج اگر انہوں وقب بل جو انٹریڈیوز کرے ہیں اگر وہ وقب بل اگر انٹریڈیوز کرے تو اگر پاس ہو جائے گی تو ہمارے مزیدیں نہیں رہیں گی درگائیں نہیں رہیں گی خبرستانیں نہیں رہیں گی آستانیں چھلیں اور کچھ نہیں خاص طور سے ہمارے شیعہ بھائیوں کے لیے جو آشر خانے ہوتے ہیں امام باڑے ہوتے ہیں نیاز خانے ہوتے ہیں یہ سب کے لیے یہ لوگ ہمیشہ یہی سوچ رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وقب بل کے اندر ٹریبنل کی بھی بات ہوتی ہے آج ٹریبنل کے اندر تین ممبر ہوتے تھے ایک ڈسٹرک جج ہوتا تھا ایک آرڈیو لیول کا اور دوسرا ایک مسلم ایڈوکیٹ ہوتا تھا جو اسلامی طریقے اس کو جانتا تھا مگر آج وقب بل آ جائے گا تو صرف دو ممبر رہیں گے وہ بھی اپنی مرضی کے رہیں گے چاہے وہ ریٹائٹ جج ہو اور اس کے علاوہ جانت سیکریٹری بھی ہو تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ وقب بل آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک انرسی کے طور پر آ رہا ہے انرسی کے طور پر آ رہا ہے تو ہم ایسی وقب بل کی مخالفت کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ایس لئے کانفنسز ضرور ہوں گے کل بومبے کے اندر ہماری پارٹی کے سابقہ ممبر آف پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے ایک حضرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مستاخی کی تو ہم نے ایک مورجا نکالا اور یہ بتا دیا کہ مہاراسترہ کے لاکھوں مسلمان روڈوں پہ آ سکتے ہیں اگر مسلم پرسنللہ اگر حکم دیتا ہے تو تمام ہندوستان کے مسلمان روڈ میں آ کے بتا دیں گے کہ اب موجی تمہارا دور ختم ہو چکا ہے آنے والا ٹیم سیکولارزم کا دور ہے بہت بہت شکریہ